میں بتاؤں گا کہ آپ تیس دن میں کیسے تیاری کریے کیونکہ میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتاؤں گا یہ جو میں نے چھے باتیں لکھی یہ اس میں میں نے بہت زیادہ خوچ کی ہے تب میں یہ باتیں لکھیا ہے تاکہ آپ کے سامنے لاسکوں تاکہ آپ کو بہت ہی آسانی رہے تاکہ آپ پیپر دینے جائیں تو کوئی دکت نہ ہو اگر یہ چھے چیزیں آپ فالو کریں گے تو آپ کو جرور ہی پچاس سے ساٹھ نمبر آ جائیں گے ستر میں تو میں بتاؤں گا ایک ایک کر کے باتیں بتاتا ہوں اور یہ باتیں آپ ضرور ہی فالو کریں گے نمبر ایک میں بات کرتا ہوں کہ سب سے پہلے سبھی چیپٹر کو پڑھے لیجئے اگر کسی بھی چیز کی مجھے توڑنا ہے کسی چیز کو مجھ سے ہرانا ہے تو اس کے بارے میں پہلے مجھے ویکنس کے بارے میں جانکاری پتا ہونی چاہیے کیونکہ اگر آپ کوئی بھی چیپٹر پڑھ لیں گے تو اس سے مجھے یہ بتا چلے گا کہ اس کے بارے میں یہ پوچھا جا رہا ہے کیونکہ اگر کسی بھی چیزوں کے لیے مجھے جان جانکاری ہونا بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اس کے بعد میں بات کروں کہ سب سے پہلے چیپٹر کو پڑھئے اور اس کے بعد جو چیپٹر کے فارمولا ہے چیپٹر وائز جتنے بھی فارمولا وہ آپ یاد کر لیجئے اس سے آپ کو آسانی رہے گی کہ رومیرکل لگانے میں آپ کو بہت ہی آسانی رہے گیا اگر رومیرکل کے بارے میں میں آنگے چل کے بات کروں گا اور اس کے بارے میں بھی میں نے بہت اچھے سے بتایا رومیرکل کے بارے میں بھی اور چیپٹر وائز جو مہت پرسنوں ان کو جرور کر لیجئے کہ ہر ایک چیپٹر میں دس سے پندرہ کوئیشن آئی سے جو بہت ہی امپورٹنڈ ہوتے کہیں ایکزامپل میں آئے ہوتے اور جتنے بھی پی بائی کوئیشن ہوں ان کو آپ جرور کریے جتنے بار پوچھے جائیں ان کو باہر باہر لگئی تاکہ اگین ان اگین وہ آتے رہتے ہیں ریپیٹ کر دیے جاتے ہیں وہی کوئیشن ان کی زیادہ پرائیت مکتہ ہوتی آنے کی اور اگر میں بات کروں اور رومیرکل رومیرکل آپ کے پیپر میں پندرہ نمبر کے آتے ہیں اگر آپ فیجکس کی بات کرو تو فیجکس کی جو بیلو رکھتا ہے وہ رومیرکل ہے جس طرح کمیسٹری میں جو اجت ہے رییکشن کی اس طرح فیجکس میں اجت ہے رومیرکل کی اور رومیرکل آپ کے پندرہ نمبر کے آتے ہیں تو آپ یہ چھوڑ نہیں سکتے خاص کر جتنے بھی مہتپور چیپٹر ہیں ان کو آپ تیار کریے وہ چیپٹر کے جتنی بھی ریمیرکل اور سارے تیار کریے آپ روز پریٹس کریے اسے پریٹس یہ رہے گا آپ کے فارمولہ کی لیئر ہوتے رہیں گے اور یہ جب تک آپ فارمولہ نہ یاد کریں گے تو آپ ایک بھی ریمیرکل نہیں کر پائیں گے اپنی طریقے سے اور اگلا ہے کہ جو چیپٹر جیادہ امپورٹنٹ ہو اسے بار بار پڑھئے سب سے پہلے اسی کو پڑھئے اور بار بار پڑھئے تاکہ وہ چیپٹر سے کوئی بھی کوئیشن آئے تاکہ چھوڑ نہ پائے ہر ایک ٹاپک میں میں ویڈیو بنا رکھا ہے اور میں ویڈیو بنا دوں گا کہ کون سے چیپٹر سے کتنے کوئیشن پوچھے جاتے ہیں اور کتنے نمبر کیا تھے جو اگلا ویڈیو آئے گا وہ اسی ٹاپک میں آئے اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کتنے کوئیشن آتی لگتری دیر گتری پوچھے جاتے ہیں تو لنک سے ڈسکرپشن میں نے بتا رکھا ہے اس کا بہت اچھا آپ لوگوں نے ریسپانس دیا ہے اور ایسے ہی ریسپانس دیتے رہی ہے اس ویڈیو پہ بھی تو اور ہم میں بات کروں اس کے بعد آپ ڈیلی ڈیری ویشن جرور لگائیں ایک ایک اگر ڈیری ویشن لگائیں گے تو اس سے آپ کا یہ ہوگے کہ آپ کی کونسپٹ کلیر ہوتے رہیں گے اور ڈیری ویشن بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ اکشار ہر ایک پیپر میں دو یا ایک ڈیری ویشن تو نشیت ہے آتی ہی آتی ہے اور آپ ایک ٹائم ٹیول سے بنا کر پڑھائی کریں گے تو یہ چھ چیزیں آپ کو بہت ہی کم سمیں میں آپ فالو کر لیں گے کیونکہ یہ کچھ بہت بڑی چیز نہیں ہے لیکن بہت ہی آسانی طریقے سے آپ کو کرنا ہے اگر آپ میں بات کروں دو سے تین گھنٹے ڈیلی آپ فیجکس پڑھیں گے تو آپ کے بہت اچھے نمبر آ جائیں گے کم سمیں میں کیونکہ آپ آپ کے پاس سمیں بہت کم بچا نہ ہی ریلز دیکھنے کا نہ ہی واتس اپ چلانے کا نہ ہی فیس بوک کیونکہ ابھی سب سے امپورٹنٹ تمہارے لیے پڑھائی کرنا تو آپ پڑھائی کریے نہ کہ ریلز ریلز آپ اگزام کے بعد چلانا کوئی دکت نہیں ہے فون چلانا ہے سمارٹ فون لیکن ابھی آپ کے لیے جروری ہے پڑھائی کرنا نہیں تو آپ پڑھائی نہیں کرو گے تو دوسرا پڑھائی کر لے گا اس کے نمبر اچھے آ جائیں گے تم فیل ہو جاؤ گے تو پھر نکل نہیں پاؤ گے گھر سے جہاں بھی جاؤ گے لوگ ہسیں گے کہ یہ دیکھیں فیل ہو گا یہ پڑھائی کرتا تھا یہ انٹر میں دو جار تیس میں دیکھو اس کے تیس نمبر تک نہیں جائیں تاکہ یہ فیجکس میں پاس ہو سکے تو ایسے طریقے سے آپ کو پڑھائی کرنے سب سے امپورٹن چیز ہے ایک بار میں پھر سے ریوائز کہا دے رہا ہوں کہ آپ کو تاکہ اور دکھت نہ ہو سب سے پہلے چیپٹر کو پڑھائیے نمبر دوسرا پوائنٹ ہے چیپٹر بائس فارمولا یاد کر لیجئے اور چیپٹر بائس مات پونٹ جتنے بھی پرشنہ یاد کر لیجئے اور میرے کلاب بہت لگائیں جتنے بھی امپورٹن کوششن سے ہو جو چیپٹر زیادہ امپورٹن اسے پہلے پڑھی ہے اور ڈیلی ایک ڈیری بیشن جرور لگائیے یہ میرے چھے پوائنٹ ہے اور یہ میں اپنے خود کے ایکسپیرین سے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ چھے چیزوں میں میں نے کمانڈ بنا رکھی تھی اگر آپ یہ چھے چیزوں میں کمانڈ بنا رکھیں گے تو آپ مہارتھی بن جائیں گے فیجکس کے تو آپ مجھے پورا بسواس ہو میرا جو ٹارگٹ ہے یو پی بورٹ دو جارتیس کے لیے اور کچھا بارہ کے فیجکس کے باعث آپ کچھا بارہ یا ہائی سکول جہاں سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں اگر یہ چیزوں میں آپ کمانڈ کرنیں گے نا تو آپ کے بہت ہی اچھے نمبر آگے آئی ہوپ یہ چیزیں آپ کو جانکاری بہت اچھی لگی